زید بھائی بڑی امپورٹن بات انہوں نے کہی ہے کہ ہندوستانی مسلمان تعلیمی آستے پہ پچھڑا ہوا اس لیے ہے کیونکہ اس کی معاشیات کمزور ہے اور معاشیات مضبوط ہوگی تو ظاہر سے بات ہے کہ تعلیم مضبوط ہوگی تو کیا آپ اس سے سچ مانتے ہیں اور اگر سچ مانتے ہیں تو اس کا اسلامی حل کیا ہے ہندوستان کا عوام ہم بڑے پریشان ہیں بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں ہمارے مضبوط ہمیں سود لینے کی اجازت نہیں دیتا اگر ہم دس بیس لاکھ روپے کمال ہیں تو کہاں رکھیں بینک میں رکھتے ہیں وہ ہم سود دیتا ہے اور لینا پڑتا ہے یا ہم اپنے کاروبار کو بڑھانا چاہتے ہیں ہمیں دس بیس پچاس لاکھ روپے بینک سے ادھار چاہتے ہیں تو ہم مجبور ہیں سود دینے کے لئے تو کیا ہندوستانی مسلمان تعلیمی طور پر معاشیات کی وجہ سے پچھڑا ہوا اور کیا معاشیات کی گروت میں کہیں نہ کہیں ہمارے رسم و رواج یا ہمارے طور طریقی رکاوٹ ہیں جی تیکھیں یہاں تو بات واضح ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اینی اصحل کا علم نافیہ اے اللہ میں تجھ سے مانتا ہوں نفع دینے والا علم اور وہی نفع والا علم جو بینیفیشل نالج ہے چاہے وہ سائنس ہو میڈیسن ہو ایڈیوکیشن ہو یہ سب بینیفیشل جو ہے وہ ہمارے علم ہے اور ہمیں اس میں یہ نہیں سوچنا چاہیے یہ ہمارے نہیں ہیں بلکہ اس میں حاصل کر کے اس میں بینیفیٹ حاصل کر کے لوگوں تک بینیفیٹ پہنچانی کوشش کرنا چاہیے اور جب تک یہ چیز نہیں ہوگی تب تک سیچویشن نہیں امپروو ہوگی صحیح بات تو یہ ہے کہ جہاں پہ مسلمان عمل میں کمزور پڑے قرآن کی تیچنگ سے دور ہوئے اسلام کی تعلیمات سے دور ہوئے وہاں پہ دنیاوی طور پر بھی backward ہوتے گئے دنیاوی طور پر بھی ہم دیکھتے ہیں دنیاوی education سے بھی دور ہو گئے دنیاوی development والی چیزوں سے بھی دور ہو گئے ہمارے پاس leadership کا بھی فقدان ہو گیا بہت سائے problems آ گئے